موسیقی 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 چاوڑ لیلنے کی ادھی پیالی چار تو پنج علائچی دے دانے زردہ رنگ ناریل کھوپرا تھوڑا جہو کٹ کے رکھ لیا ایسی تھے سلائسی زی کشمش تے بادام ایدیوے بادام عمومن اتنی زیادہ نہیں پیندیس لیئے تھوڑے جہ رکھیں کاجو بھی استعمال ہو سکتے ہیں پانی لیلنے پانی چاوڑوں بالن واسطے بھی پانی چاہے دے ہوئے گا تے گردہ شیرہ بڑھانو واسطے بھی پانی دی ضرورت ہوئے ناظرین اس ترکیبنال تُسی جھٹ پر زردہ بنا سکتے ہو چاولہ نو اسی پانی ایچ بھگو کے دو گھنٹے واسے رکھ دینے دو گھنٹے یہ پانی ایچ ڈپ رینگے تھے کافی اچھے سوفٹ ہو دینے ہنجی دو گھنٹے بعد پتیلے ویچ اسی پانی پا دیتے ہیں گرم ہون تک اسی ایدے ویچ زردے دا رنگ ادھی چمچی پا کے رنگ مکس کر دینے دیکھو تین منٹ بعد پانی ایچ اوبال آگیا ہے اچھی طرح جدو پانی ایچ اوبال آ جائے گا اسی جیڑے چاول بھگو کے رکھو اسی رو دا پانی ایچ نے تھار کے چاول سارے پانی ایچ پا دینے چاول سارے پانی ایچ پا دینے چمچہ ہلا کے چاولہ نو مکس کر دینے اچھا جی ہون آجو اگلے سٹیپ دے دیکھو ایچ ایک کپ پیالی پا دینے ایچ ایچ چھوٹے 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 ٹکڑے کر کے اویچ پا کے اونو مکس کر کے ایسی یہ سیرپ یا شیرہ بنا لے اینو بہت گاڑا کرن دی ضرورت نہیں ہے دیکھو ایدے رنگ تو خوف زدہ نہیں ہونا یہ ساڑا گوڑ پرانا سی تاں ایدھا دیکھو چھوٹے چھوٹے پیالی گھی پا کے پانچہ لائچیاں پایاں نے وہ جلے گرم ہو جائے گا ویچ ایسی جڑا شیرہ بنایا سی او ایسی ہے دے ویچ پا دینے تے اینو اوبال آرن تک پکاڑا ہے گوڑ تے چینی دے اگر ایسی کمپیریزن کریے تھے گوڑ دے فائدے بے شمار نے گوڑ ایچ فاس فورس کافی مقدار ایچ پایا جاند ہے بوڑے افراد اکثر خانسی ہے جو گوڑ دے استعمال کر دینے دی ہاتھیں چاگر جاؤنا تو انہا دی چادر دے پلوں نال ایک گوڑ دے ڈلی ہمیشہ بندی ہوئی 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 جنو چوس دے رن دے نہیں صبح نہار مو گوڑ کھان نال ڈائیجیسٹیو سسٹم یعنی ساڈا جڑا نظامین حسام ہے اور بہتر رن دے گوڑ ایچ آئرن بڑی مقدار ہی پایا جاند ہے ادھا مسلسل استعمال جڑا ہے اور سر دردش کمی کر دے تے پیٹ دی بیماریاں تو بھی محفوظ رکھ دے شیرے چوبال آگے ادھے ویچ اسی ابلے ہوئے چاول پا دینے نے چاول جتنے ہوئے اسی ابلے ہوئے چاول پا دینے نے چمچ ہلا دینے تے پانی نو خوشک کرنے تاکہ پانی اچھی طرح خوشک ہو جائے پھر اسی اے نو دمتے رکھ دینے چاول اسی اے تھے سارے دیکھ چیز پا دیتے نے انہوں ہون جڑا شیرہ ہے انہوں ہون خوشک کرنے اچھا شیرہ بنانے لئے ایک اور چیزہ خیار رکھنا ہے جتنی تو انہوں مقدار دستی ہے اتنے پانی اچھی شیرہ بنانے اے نو یہ شیرہ زیادہ بن جائے کیونکہ گوڑ تا سارا اور شیرہ اسی چاولیں اس پانے ہی پانے ہیں اگر وہ شیرہ زیادہ بن جاندہ ہے تو انہوں خوشک کرنے واسے ٹائم زیادہ لگے گا تو چاول بھی نالے ساڑے اور زیادہ اقبل جانگے اے نو ہوئے اس شیرہ نو خوشک کر دے تو اڑے زردے دا بھپا ہی بن جائے بھپا جاندے ہو نا کی ہندہ ہے ہوئے ہوئے ایک تا گرمی ہے چاہے کوکنگ کرنا بھی بڑی آسمائش ہے پر اتنی محنت تو با جدو اسی مزے دار کھانے اپنے گھارا لیا نو کھلانے آتے ہو ساڑے کھانے دی تاریف کر دیا تے ساڑی محنت دی قیمت وصول ہو جانے اچھا جی اسی ہے ڈھککے دا پانی خوشکی تا سی دیکھو آلموسٹ ہے ڈن ہے پانی تقریبا خوشک ہو چکی ہے پانی خوشکھون تو با جڑی بھی ساڑے میوے سی اور اسی اے دیویج پا دیرنے اے دیویج سے زیادہ میوے جاندے تھے نہیں کشمیشتے گریتوں علاوہ لیکن اگر تو انہوں اور بھی پسند ہے بادام بھی پا سکتے ہو دیویج کاجو بھی تسی پا سکتے ہو اتواری چوائس ہے دیکھو پانی بھی مکمل خوشک ہو گیا تے سارے میوے آنو بھی اسی میکس کر دیتے ہیں ہون اسی اے نوں دم تے لا دینا ہے پندرہ دو بیس منٹ تک اچھا جی پندرہ منٹ بعد اسی اے دا دم کھول دیتا ہے دیکھو ناظرین کتنی خوبصورہ شکل ہے اتنی اچھی مزیدار خوشبو آ رہی ہے کاش میں تو انہوں اے ٹیس بھی کرا سکتی تے خوشبو بھی میں یو ٹیو ویڈیوز پا سکتی دیکھو دی ہر دانہ کھلا کھلیا تھے کتنا اچھا ہے اگر شیرہ بڑھے آئے ہوئے تے چاول ابلے ہوں تے جھٹ پر تسی بھی یہ زردہ بنا سکتی ہو میں یہ نہیں کہندی کے ساتھ منٹی چی تسی یہ پوری ریسپ بھی بنا سکتی ہو لیکن اس طریقے نہ جلدی بڑھ جاندی ہے اور دم ملک کام تا چلے نہیں کرنا ہے نا اچھا جی ہونے سی اپنے چاولہ نو ڈیش آؤٹ کر لینے ہیں تو ناظرین خوش ذائقہ خوش شکل خوشبودار مزیدار زردہ تیار ہے تو سی بھی ٹرائی کرو گھر بھر تو تاریفاں وصول کرو تے میں نو دعاواں دیو سکتی ہو موسیقкон موسیقкон موسیقی